فیلحال سیونٹین آفٹرنون تک جو ہے ڈرائی رینے کے چانسز ہیں پورے جمہ کشمیر کے اندر اور اس کے بعد جو ہے موسم کروٹ لے گا خاص کر سیونٹین آفٹرنون سے ہی موسم کلاوڈی ہونا شروع ہو جائے گا سیونٹین نائٹ کو جو ہے لائٹ سنو فال کی پاسبیلٹی ہے پھر ایٹین نائنٹین نوانٹیت کے درمیان جو ہے موڈریٹ ٹو ہیوی سنو فال کے چانسز ہیں خاص کر جو میڈل اور ہیریس ہیں میدانی علاقوں کے اندر بھی لائٹ ٹو موڈریٹ سنو فال کے چانسز ہیں اور اس کے بعد جمہو ڈیوجین کے اندر بھی لائٹ ٹو موڈریٹ بارش ہیں خاص کر میدانی علاقوں کے اندر تھندر سٹرم لائٹننگ کے بھی چانسز ہیں اور پہاڑی علاقوں میں خاص کر ڈسٹرک ڈوڑا کشتوار اور جو اور دسٹرک رامبن کے جو پاہڑی علاقے ہیں یہاں پہ بھی موڈرے ٹو ہیوی سنو فال کے چانسز ہیں اور کچھ ایک جو ہیر ریس ہیں وہاں پہ ہیوی ٹو ویری ہیوی سنو فال کے بھی چانسز ہیں خاص کر نورٹ نورٹ ویسٹرن پارٹس کے جو دسٹرکس ہیں اسی طرح دسٹرک سنٹرل کشمیر کے جو دسٹرکس ہیں ساؤت کشمیر کے جو دسٹرکس کے جو بالائی علاقے ہیں ان سارے جگہوں پہ جو ایکسٹرم ہیر ریس ہیں وہاں پہ ہیوی ٹو ویری ہیوی سنو فال کے بھی چانسز ہیں تو اوہرال جو ایک میجر ویٹ سپل کے امکانات لگ رہے ہیں خاص کر ایٹین ایرلی ماننگ سے لے کے لگ بک بیس دوپیر تک اور اس کے بعد بھی جو انٹرمیٹنلی بارشیں برباری جو ہے وہ رہے گا کنٹینیو اسلی اور لگ بک ایکیس دوپیر کے بعد جو ہے اوہرال ایمپرومنٹ آنے کے چانسز ہیں تو اوہرال جو ہے ایک میجر ویٹ سپل کے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خاص کر سیونٹین لیٹ نائٹ یا ایٹین کے ایرلی ماننگ سے لے کے لگ بک بیس دوپیر تک پھر ایکیس تک بھی جو ہے اس کا ایفیکٹ جو ہے رہے گا ہلکی بارشیں برباری جو ہے انٹرمیٹنلی چلتا رہے گا دیکھو شروع میں بارشوں کے چانسز ہیں خاص کر میدانی علاقوں کے اندر اور اس کے بعد جو ہے جیسے ہی ٹیمپریچر ڈراب ہوتا ہے تو برباری کے چانسز ہیں میدانی علاقوں کے اندر بھی اور لگ بک چار سے لے کے چھ ساتھ انچ تک کی بھی برباری ہو سکتی ہے اور اسی طرح جو میڈل ریس ہیں لگ بک ایک ڈیڈ فیٹ سے لے کے دو ڈائی فیٹ تک کی بھی برباری ہو سکتی ہے میڈل اور ہی ریس کے اندر اور اس کے بعد جو ایکسٹریم جو ہی ریس ہیں وہاں پہ لگ بک دو ڈائی فیٹ سے لے کے تین چار فیٹ تک کی بھی برباری ہو سکتی ہے تو اوہر آل جو ہے میدانی علاقوں کے اندر بھی خاص کر ساؤت کشمیر یا نورٹ نورٹ ویسٹرن پارٹس کے جو میدانی علاقے ہیں یہاں پہ آلموسٹ سات آٹھ انچ سے لے کے لگ بک ایک فٹ تک کی بھی برہباری کے چانسے سے جو پلینس اور جو لوریس ہیں باقی سنٹرل کشمیر کے جو میدانی علاقے ہیں یہاں پہ عموماً بارشوں کے ساتھ ساتھ لگ بگ چار سے لے کے چھنچ تک کی بھی برہباری ہو سکتی ہے سنٹرل کشمیر کے جو میدانی علاقے ہیں ابھی دیکھو ویدر جو ہے کروڑ لے رہا ہے خاص کر سیونٹین آفٹرنون سے تو جو ٹراول کرتے ہیں خاص کر جو ہائیریس کے اندر یا ابھی ریسنلی سری نگر لیہ نیشنل ہائیوے کھلا ہے یا باقی جو اشارہ ہیں خاص کر جو پہاڑی علاقوں میں لوگ ٹراول کرتے ہیں موسم کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنا جو ٹراول پلان ہے وہ ایک آڈنگ لیے بنائیں اور کسی بھی قسم کا خاص کر ایٹین نائنٹین ٹونٹیت کے آس پاس جو کسی بھی قسم کا ٹراول پلان نہ بنائیں کیونکہ ویدر جو ہے انکلیمن رہے گا تھرو آؤٹ جموین کشمیر تو لوگ جو ہے اپنا جو ٹراول پلان ہے وہ ویدر کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنا ہے